اسلام علیکم قرار اسلام علیکم موارکم السلام جی جی میرا نام عبدالس امد ہے میں کراٹی سے حضرت جی کا مرید بات کر رہا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں حضرت جی کا شکری عدا کرنے کے لئے میرا روان روان حضرت جی کا شکری عدا کرتا ہے پچھلے ہفتے میں بہت زیادہ پریشان تھا اور اللہ کا شکرہ آپ کے مسائلوں میں تقال لگی حضرت جی نے مجھے اتنی زیادہ تسلی دی خواب کے حوالے سے بیٹی کے حوالے سے کہ میرے دل کو سکون سا مل گیا اب مجھے اللہ کا شکر ہے کوئی ٹینشن اور پریشانی نہیں میرے پاس دعائیں نہیں ہیں میرے پاس کوئی الفاظ کچھ نہیں ہے کہنے کے لئے حضرت جی کو بس اللہ تعالی حضرت جی کا اعلیٰ درجات ملنک فرمایے جنرد الفیتورس نے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حضرت جی کو اللہ تعالیٰ مقام پہنچائے آمین صبح آمین میرا صرف ایک تو حضرت جی کو یہ بتانا تھا کہ اس جمعے کو اعلیٰ کا سی سیکشن ہے تو حضرت جی خصوصی طور پر دعا کر دیں کیونکہ حضرت جی کی دعاوں سے سارے کام بنتے ہیں ساری چیزیں ہمارے حضرت جی کی دعاوں سے ہی بنتی ہیں تو ایک تو دعا کر دیتے ضرور کہ ان کا خیر خیر سی سیکشن ہو جائے دوسرا یہ کہ اعلیٰ کے اس میں پرگنسی کے دنوں میں پتھری ہو گئی تھی ان کے پتے میں تو کچھ پڑھنے کو بتا دیجئے کیونکہ اب ناپاکی کے دن ہوں گے تو کچھ ایسا پڑھنے کو بتا دیجئے گا کہ الفاظ بغیرہ ہوں تاکہ وہ ناپاکی کی دنوں میں بھی پڑھ سکیں دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سے ذکر و اذکار دی ہے اس کا نفع آپ کو پہنچا آپ کی دلوں کو سکون ہوا ماشاءاللہ ہمارے لئے بھی انشاءاللہ وہ قابل عجر ہوگا صدقہ جاریہ ہوگا ہم اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام اہل ایمان کے دلوں کو تمانید سکون عطا فرمائے اور باقی آپ نے اہلیہ کے حوالے سے پوچھا ہے تو بالکل از اچھا بچہ دونوں کی خیر و آفیت کی میں دعا کرتا ہوں اور سی سیکشن ڈاکٹرز نے بتایا ہے تو اللہ خیر و آفیت کے ساتھ ان تمام مراحل کو تیہ فرما دے اور کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشنز نہ ہوں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی جو ہے آفیت اور صحت کے ساتھ جو ہے اس مراحلے کو تیہ فرما دے اور باقی یہ ہے کہ آپ نے پتے کی پتھری کے حوالے سے سوال کیا ہے اس کے لئے نوٹ کر لیں یا شافیو یا کافیو یا شافیو یا کافیو یہ جو ہے پڑھ پڑھ کے وہ دم کرتی رہے اپنے سینے پہ یا شافیو یا کافیو اگر مطالقہ کو تعداد پڑھنی ہے تو پھر ایک سو ایک دفعہ پڑھنا ہے یا شافیو یا کافیو اول آخر جو ہے گیارہ مرد عدروشی پڑھ لیں ظاہر ہے کہ یہ ذکر و اذکار ہے عدروشی وہ مخصوصہ یام میں اور اس حالت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے تو پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لیا کریں تو انشاءاللہ اللہ کرام سے انہیں شفا ہو جائے گی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ